دوستوں پاکستان کرکٹ ٹیم پچھلے کئی سالوں سے بہتر میڈل آرڈر کے لیے سٹرگل کر دیا رہی ہے لیکن یہ تلاش ابھی تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی جاری ہے جس میں انہوں نے بہت سے پلیئرز پر ایکسپیرمنٹ بھی کیا لیکن یہ کوشش ابھی تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی پوری نہ ہو سکی اور جن پلیئرز کو موقع دیا گیا وہ کچھ خاص کرنا ہے پائے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا پاکستان ٹیم پانچ سالوں سے بہتر سے بہتر پلیئرز کو چانس دے کر بھی دیکھ چکی ہے جس کا کوئی خاص فیدہ نہیں ہوا کوئی ایسا بیٹسمنہ تلاش ہوا جس نے ٹیم کو بیک اپ دینا تھا لیکن ان سب میں ایک ایسا پلیئر بھی موجود تھا جس کے آنے سے لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ کمی محسوس نہیں ہوگی جو یونس کانو اور مصبول حق کے میڈل آرڈر کی کمی کو وہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے اچھا کھیل جاتے تھے یہ وہی پلیئر تھا جس کے آنے سے پاکستان کرکٹ ٹیم سٹرونگ ہو گئی تھی بٹ ایسا کونسا ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی لمبی کرکٹ نہیں کھیل سکا حالانکہ جتنے زیادہ اس کو چانس ملے اس نے فرفارم کر کے بھی دکھایا ایسا پلیئر جس کی اوڈی آئی میں 45 کی ایڈیج تھی نام ہے اس کا ہارس ویل ہارس ویل سکرین سے اچانک گیب ہوا اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس نہیں دیکھا گیا تو کیا اس میں پی سی بی کا کوئی کردار ہے یا پھر ہارس ویل نے خود ہی کرکٹ کو سکپ کر دیا تو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ کیسے ہارس ویل نے کرکٹ چھوڑی یا پھر چھڑوائی گئی ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ان کا ینگ ٹیلنٹ پرموٹ نہ ہو سکا بینہ کسی دیر کے اس ویڈیو کرتے ہیں شروع ہارس ویل نے دوزار تیرہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا شروع میں ان کی کوئی خاص پرفارمنس نہ دیکھنے کو ملی بٹ دوزار چودہ میں ہارس ویل کا ٹیلنٹ ایس تا ایس تا شو ہونا شروع ہو گیا تھا ہارس ویل دوزار چودہ میں صرف پانچ میچ کھیلتے ہیں جس میں انہوں نے 235 رنز بنائے چاسی رنز ان کا بیس تھا اگین نیوزی لینڈ دوستوں ہارس ویل اگریسیو کرکٹ کھیلنے کے لیے جانے جاتے تھے ایسی پرفارمنس کے بل بل انہوں نے پندرہ کے ورلڈ کام میں اپنی جگہ بنا لی بٹ دوزار پندرہ کے ورلڈ کام میں وہ اپنی ٹیم کے لیے کچھ خاص کرنا پائے تھے جس میں انہوں نے پانچ میچوں میں صرف ایک سو ستتر رنز ہی کیے تھے بٹ ہارس ویل نے ہمت نہیں آرہی اور میند کرتے رہے اس سال کے اینڈ میں انہوں نے اپنا ٹیلنٹ شو کیا اور اٹھاون پوینٹ ایٹ کی ایوریج سے چار سو چورانویں رنز بنائے تھے اگر بیس رنز کی بات کریں تو ایٹی نائن رنز ان کا بیس سکور تھا ہارس ویل ایک ایسا بھرتا ہوا ستارہ تھا جو آگے جا کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بیس ثابت ہو سکتا تھا ہارس ویل نے ابھی تو اپنا ٹیلنٹ شو کیا ہی تھا کہ بد قسمتی سے 2015 میں ہی ان کو انجری کا سامنا کرنا پڑا ایک ایسا پلئر جس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا تھا اس کو انجری کی وجہ سے کرکٹ سے دو سال دور رہنا پڑا بٹ 2018 میں انہوں نے کرکٹ میں کمبیک کیا ایسا لگ رہا تھا کہ ہارس ویل اب پوری طرح فٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں 2018 میں انہوں نے بس پانچ میچ کھیلے جس میں انہوں نے صرف 186 رنز ہی کیے تھے 46.5 کی ایوریج سے جبکہ 2019 کے ورلڈ کم میں ان کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور اس ورلڈ کم میں انہوں نے پانچ میچوں میں تین نفت سینچریز بنائی اور پاکستان کے میڈل آلڈر کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا اور پاکستان کو میچ بین بھی کروائے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت بار بار انسان پر میربان نہیں ہوتی ہاریس ویل 2019 میں ہی پھر سے اسی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر کرکٹ سے دور ہو جاتے ہیں 2020 میں ہاریس ایک بار پھر کرکٹ میں واپسی کرتے ہیں اور ان کو زمباوے کے خلاف ایک میچ میں موقع ملتا ہے جس میں وہ 71 رنز کی ایک شاندار باری کھیلتے ہیں اور اس میچ میں پاکستان وین بھی کر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہی انجری ان کو تانگ کرتی ہے اور پھر سے کرکٹ سے دور ہونا پڑتا ہے ان کے کریئر میں بار بار ان کی انجری ان کو پرشان کرتی رہتی ہے دراصل یہ انجری ان کو بار بار اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ ان کا اپریشن ٹھیک سے نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے بار بار انجری کا سامنا کرنا پڑتا تھا 2021-2022 یعنی دو سال ہاریس کرکٹ سے بلکل دور ہو جاتے ہیں دوستوں 2023 میں ہاریس کو پی سی بھی ایک بار پھر سکوارڈ میں شامل کر لیتی ہے اور ورلڈ کاب 2023 میں ایک میچ ان کا ملا جس میں وہ ران ناؤٹ ہو جاتے ہیں اس میچ کے بعد پھر وہی انجری پھر وہی مسائل ان کے پیچھے کئی سالوں سے جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے 2023 کے ورلڈ کاب میں پھر ان کی جگہ افتخار احمد کو ٹیم کا حصہ بنا لیے جاتا ہے اس کلاڑی سے بہت سے ہمیں امیدیں تھی وہ پاکستان کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے کرکٹ کھیل سکتے تھے بٹن ان کی انجری ان کو کریئر ختم کرنے میں سب سے بڑا وجہ تھی اور ہرسویل اب شاید ہی ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں نظر آئیں گے ایک ایسا ٹیلنٹ جو انجری کی وجہ سے ایک غلط آپریشن کی وجہ سے ضائع ہو گیا ایسے ٹیلنٹ کی پاکستان کو بہت بڑی ضرورت تھی جو ان کا میڈل آوڈر سمبال سکتی تھی جو ٹیلنٹ اب زائع ہو چکا ہے تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں